کے پچھوارے مرچی لگی ہے تو بدنام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ مالک کو کچھ نہ کریں گے تو دو وقت کی روٹی اور ہڈی کہاں سے ملے گی شوشل میڈیا سے لے کر گودی میڈیا تک لگاتار سارے اور بھڑوے دلال ایک ساتھ آ کر کسانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا جوڑ لگا دیے ہیں بہت سارا ٹکراہ ہوا لاتھی چارج پولیس کی طرف سے شروع کی گئی اس کا جواب کسانوں کی طرف سے دیا گیا جو ساٹھ دنوں سے دلی کے چاروں طرف شانتی پریہ طریقے سے بیٹھ کر اپنا اندولن کر رہا تھا اچانک سے وہ اگر ہو گیا کیونکہ اس کے پیچھ اور یہی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار چاہتی تھی کیونکہ ان کو دکھانا بھی تھا یہ پاکستان یہ خالستان اور یہ کسان جو ہے یہ کسی کسان بل کے لیے نہیں ہنسا کے لیے دنگو کے لیے وہاں پہ آئے ہیں آٹی جنتہ پارٹی کے آئی ٹی سیل دوارا کی تیرنگے کا اپمان ہوا ہے وہاں پر دھارمک جھنڈہ خالستانی جھنڈہ وہاں پہ فیر آیا گیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں نمشکہ دوستو میں وینے دوبے ممبئی سے آج کسان آندولن سفل رہا اس کو دیکھ کر کچھ بھوستوں کے پچھوارے مرچی لگی ہے تو بدنام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ مالک کو کچھ نہ کریں گے تو دو وقت کی روٹی اور ہڈی کہاں سے ملے گی ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں لگاتار کسان آندولن کو لے کر اسے اپمانیت اور اسے بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے شوشل میڈیا سے لے کر گودی میڈیا تک لگاتار سارے بھڑوے دلال ایک ساتھ آ کر کسانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا جوڑ لگا دیئے ہیں تو آج کچھ باتیں صاف کرنی تھی کیونکہ میں بھی کسان آندولن سے جڑا ہوں اس سمیں کوویڈ کی وجہ سے ممبئی اپنے گھر پر ہوں میں پہنچ نہیں پایا لیکن جو جانکاری میرے پاس ہے شاید وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی جانکاری ہونا آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب دے جائے گی سرکار نے ایک روٹ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ٹریکٹر مارچ اس راستوں سے نکلے گا اور یہاں سے سماپن کرتے ہوئے واپس جائے گا اسی میں ایک آئی ٹیو کر کے جگہ کا نام ہے جو دلی کے پولیس مکھیالے کے ٹھیک بغلمر ہے نردھاریت یہ ہوا تھا کہ کسان اپنا اندولن کرتے ہوئے ٹریکٹر لے کے یہاں سے گھسیں گے اور آئی ٹیو سے یوٹن کرتے ہوئے واپس باہر نکل جائیں گے لیکن جب وہاں پہ کسان پہنچے تو وہاں پر دلی پولیس کی بیریکیڈنگ لگی ہوئی تھی پیچھے گاڑیوں کا ریلا لگتا جا رہا تھا اور آگے کوئی راستہ نہیں تھا تو کہیں نہ کہیں یہ جو سکرپٹ تھی ایک رات پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھیالے میں بنائی گئی تھی ان کو یہ تو پتا تھا کہ ہم نے کسانوں کو کہا ہے کہ اس راستے آنا ہیں اور وہ آئیں گے بھی لیکن آگے کا جو گھندی راجنیتی ہے ایک طرح سے دنیا میں کسانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو مسالہ چاہیے وہ یہی آئی ٹیو ہمیں دے جائے گا انہوں نے بیریکیڈنگ کی اور آگے نہ بڑھنے کے لیے للکارہ پہنچ سارا ٹکراہ ہوا لاتھی چارج پولیس کی طرف سے شروع کی گئی اس کا جواب کسانوں کی طرف سے دیا گیا جو ساٹھ دنوں سے دلی کے چاروں طرف شانتی فریہ طریقے سے بیٹھ کر اپنا اندولن کر رہا تھا اچانک سے وہ اگر ہو گیا کیونکہ اس کے پیچھے کارن یہ تھا کہ سرکار اپنی طرف سے مکر چکی تھی جو رستہ انہیں دیا گیا تھا وہ بند کر دیا گیا اور لگاتار جو بھیڑ پیچھے بڑھ رہی تھی اسے کہیں نہ کہیں نکاسی ہونا ضروری تھا تو یہ ٹکراہ ہونا لازمی تھا اور یہی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار چاہتی تھی کیونکہ ان کو دکھانا بھی تھا کہ یہ پاکستان یہ خالستان اور یہ کسان جو ہے یہ کسی کسان بل کے لیے نہیں ہنسہ کے لیے دنگو کے لیے وہاں پہ آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے مقصد میں آگے ہونے کے لیے یہ ٹکراہ وہاں دکھایا گیا اور کہانی آگے بڑھتی گئی کسان کہاں رکنے والے تھے انہوں نے تیہ کر کے رکھا تھا کہ اگر پولیس ہمیں روکے گی اور جو ہمارا روٹ ہے مردیادی جو ڈیسائیڈڈ روٹ ہے پولیس کا اور کسانوں کے بیچ میں تیہ ہوا رستہ ہے اس کو اگر روکے گی تو پھر ٹکراہ تو لازم تھا یہ ٹکراہ بڑھا اور بات پہنچے لال کیلے تک میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر خاص طور پر ٹرینڈ چلایا جا رہا تھا بھارٹی جنتہ پارٹی کے آئیٹی سیل دوارا کہ تیرنگے کا اپمان ہوا ہے وہاں پر دھارمک جھنڈا خالی ستھانی جھنڈا وہاں پر فیر آیا گیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم سالے تم گنڈوے تم تیرنگے کی اپمان کی بات کر رہے ہو جنہوں نے ستر سالوں تک اپنے مکھیالے پر بھارٹی تیرنگا جھنڈا نہ فیر آیا تم پوچھنا چاہتا ہے تیرنگے کی اپمان کی بات کرو گے آج یہ تو ویسا ہو گیا ہے سو سور گو کھا کر نہانے چلے گئے تم جیسے سوروں کے لیے تیرنگا تمہارے موں سے اچھا نہیں لگتا تم پوچھنا چاہتا کر لو کہ تیرنگا تمہارا ہے بھی یا نہیں اس کے بعد تم اپمان اور سممان کی بات کرنا پہلے جاؤ اپنے مکھیالے پر تیرنگا فیر آنا اور دیش کو یہ دکھانا کہ تم دیش بھکت ہو تیرنگے کا سممان کرنے والے ہو اس کے بعد آنا اور رہی بات جو گلت جانکاری آپ لوگ سویشل میڈیا پہ فیلا رہے ہیں اسے کلیر کرنا چاہوں گا کہ لال کلیے کی اوپر سب سے اوپر تیرنگا جھنڈا لگاتار فہرائیا جا رہا تھا اس کے ٹھیک سامنے ایک جھنڈا تھا جو کھالی تھا وہاں پر پنجابی سردار سمودائے نے اپنا دھارمک جھنڈا نیہنگ صاحب اسے کہتے ہیں وہ وہاں پر لگایا جو بھگوے کلر میں تھا اور اس کے اندر پنجاب کا جو چن ہے دھارمک چن ہے وہ اس میں لگا ہوا تھا اس کو دیکھ کے تم کو لگا کہ خالستانی جھنڈا پھیرا دیا گیا ہے تو ان دھارمکالوں سے کہنا چاہوں گا ویسے بھی تمہارے اوپر کے مزلے میں گو بھرا ہوا ہے تو تمہیں یہ چیزیں فرق سمجھ میں نہیں آئے گی تو تم کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اکھاڑ سکتے ہو اس کرتے کو لے کر اکھاڑ لو پوری طرح سے سرکار تمہاری بہومت تمہارا دلی پولیس تمہاری گریہ منتری تمہارا پردھان منتری تمہارا اکھاڑ لو جو اکھاڑ سکتے ہو اور آج دن بھر جو بھی شہادتے ہوئی جو بھی ٹکرا ہوا جو بھی دلی کے اندر کسانوں کے طرف سے کیا گیا پرتکار روپ کیا گیا اس کا رپلائے کیا گیا اس سبھی کرتیوں کا ایز ساماجی کارے کرتا ہے ایز بھارتی ناغری میں اس کا سمرتن کرتا ہوں اور پوری طرح سے سہمت ہوں اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ ہوں اور اسی طرح سے آندولن چلتا رہے گا ایٹ کا جواب پتھر سے کسان دینا جانتے ہیں اور میں سیلیوٹ کرتا ہوں ان کے جذبے کو کتنی لاتیاں کھا کر بھی انہوں نے اپنا سیم نہیں توڑا اور سرکار اور گودھی میڈیا کو جو مٹیریل چاہیے تھا وہ انہوں نے دے دیا سوچئے ایک وقتی کی جان چلی گئی ویسے بھی ساٹھوں کی جان چلی گئے اس سرکار کو فرق نہ پڑا تو ایک یوہ کی اگر جان چلی گئی آج آندولن میں تو ان کو کیا فرق پڑے گا لیکن جو مٹیریل دکھایا جارہا ہے شوشل میڈیا پر یہ ویسا ہے نہیں کرپیہ تتھوں کو جانچ کرے اور اگر نہیں بھی کرنا ہے تو کھنٹا فرق نہیں پڑتا آندولن ایسے ہی چلتا رہے گا اور اپنی آن بان شان کے ساتھ اس آندولن کا انت ایک ہی ہے جب تک یہ کرشی بل کرشی کانون واپس نہیں ہوگا تب تک آندولن چلتا رہے گا اور پورے دیش سے میں تمام ناغریکوں کو نیویدن کروں گا کہ اگر آپ انکھاتے ہیں تو ضرور ان کسان بھائیوں کا ساتھ دیں کیونکہ گو کھانے والے ان کو بدنام کرنے میں تے لگے ہی ہوئے ہیں جائے ہند جائے مہاراشترا موسیقی